نمستے میں ہوں سنجا دیکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کی جہاں پورڈ ڈالوگس ایک ہے سپیش جارکی اولی کانگریس کے کارگاری عدیقش ہیں کرناٹک میں اور انہوں نے کل بڑا ہی ایک گھنٹ بیان دیا یہ کہہ کہ ہندو شبد جو ہے وہ بڑا گھنٹ شبد ہے اس کی یدی اوریجنل میننگ دیکھی جائے اس کا جو مول عرط ہے وہ بڑا ہی گھنٹ ہے اور ہندو تو فارسی سے آیا ہے ارے کانگریسی ستیش جارکی اولی یہ پہلے بھی جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا رہا ہے یہ کہتا ہے اپنے آپ کو ریشنلسٹ بتاتا ہے اور یہ ریشنلسٹ جو ہے جس پرکار کے جتنے بھی ریشنلسٹیں جانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ انٹی سپرسٹیشن بل کانگریس میں لانا چاہتا تھا دو اجاز تیرہ میں جب سرکار بنی تھی کانگریس کی سیدھ رویہ بنی تھی چیف منسٹر تب یہ انٹی سپرسٹیشن بل لالا جاتا تھا اور انٹی سپرسٹیشن بل نہیں آیا تو اس نے استیفہ دے دیا تھا ویسے اتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ جن جاتی کا لاب اٹھاتا ہے اس میں پھر اس کی جو ریشنلسٹ بلیف ہیں وہ نہیں آتی وہ ایسٹی کمیونٹی کی ریزرٹ سیٹ سے آتا ہے بڑا کروڑ پتی ہے ایک سو اور تالیس کروڑ کی اس نے سمپتی گوشت کر رکھی ہے یہ سب تو ہے لیکن جب ہندو کی بات پہ آتا ہے تو پیتا کہ ہندو جو ہے وہ بڑی ایک گھرنیت شبد ہے ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے ایسے مورک جو ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ سندھو کا اپ بھرنچ ہندو ہے اور ہندو سے ہندو ہے اور رگوید میں ندی سوکت میں جا کر دیکھ لو تو بھی سندھو کا بھرنن وہاں مل جائے گا اور اس کے اترک نانا پرکار کے پرانوں میں مہاں بھارت میں سب ہی اسطانوں پر آپ کو اس کا بھرنن مل جائے گا لیکن ان کی جو پارٹی ہے وہ کچھ نہیں کرتی وہ خالی ان سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈسٹنس کرتے ہیں لیکن ڈسٹنس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کرتی کہ یہاں راجستان میں اس سمیں ایک پرسنگ سامنے آیا ہے جس میں ایک بہروا کر کے ایک پادری ہے جو یہاں پر دھورتتا سے ریکٹ چلا رہا ہے جائپر کے بلکل بھگل میں اور اس کے اوپر کانگریس پارٹی چکپی سادھ کے بیٹھی رہتی ہے اور اس کے اترک تبی جو ان کی جو ماتا ہیں راج ماتا وہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ کائیتھولک ہیں انہوں نے اوش راجیب گاندھی سے کیا تھا جو راجیب گاندھی اپنے آپ کو ہندو کہتے تھے پتہ نہیں کیوں ویسے تو وہ پارسی پیتا کے بیٹے تھے تو وہ پارسی سے ہندو کب بنے کون سا انہوں نے گھر واپسی کب کی اس کا تو کوئی ریکارڈ کہیں ہے نہیں یہ تو دیش کی جو ہندو جنتا ہے اس کی صحیحشتہ کی اتھی پراکاشٹہ مانیے کہ ایسے وقتیوں کو بھی وہ ہندو مان لیتی ہے جیدی وہ کہتے ہیں کیول یہ کہہ دے کہ ہاں ہندو ہیں تو ان کو ہندو مان لیتے ہیں اور وہ پیٹ پیچھے ان کی شریعتی جی وہ لے آتے ہیں اٹلی سے اور وہ یہاں پر آ کر وہ اٹلی کا چلاتی ہیں ایک طرح سے ایجنڈا اور اس ایجنڈے میں لوگ کرسچن بنائے جائے تو بہت ہی اچھا ہے جیدی بھارت چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی اچھا ہے جو ویشوک شکتیاں ہیں وہ انتطر کیا چاہتی ہیں وہ تو کسی بھی طرح سے دیکھ نہیں سکتی ہیں کہ ایک شکتشالی بھارت آگے آئے جو پشچم کا جو ابھیجاگ تیورگ ہے جس کو ویسٹرل ایلیٹس کہتے ہیں جس میں وہاں کے ٹاپ بزنسمن وہاں کے ٹاپ پولیٹیشن وہاں کے ٹاپ اکیڈیمیشن یہ سارے کے سارے ساملے دیں ان کا تو ایک ہی ادیش ہے کہ کسی بھی پرکار سے پورے ویشو میں کوئی بھی چکتشالی دیش نہیں رہنا چاہیے اور جیدی ہو بھی تو وہ پوری طرح سے کلائنٹ اسٹیٹ بن کے چلے امریہ کا یا تو کلائنٹ اسٹیٹ ہو یا پوٹینچل کلائنٹ اسٹیٹ ہو اگر دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ شترو ہے اور پھر اس کو ترہ ترہ سے بدمام کرنا ہے اور اس میں سب سے آسان کام ان کو ہی لگتا ہے کہ چونکہ ہندو ایک سہشن دھرم ہے تو اس لیے اس میں آپ کچھ نہ کچھ قطربیوت گھال مل کرتے رہو اس لیے کبھی کوئی جارکی ہولی چلا دیا جائے گا کبھی کوئی ایک فرضی جو ہے جو ایک نویان بودھ کر کے جو فرضی بنے ہوئے ہیں جن کا بھگوان بودھ کے شکشوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کبھی ان کو آگے کر دیا جائے گا یعنی کہ یہ اس ہندو دیش میں راج ستہ پانے کا آگرہ کر رہے ہیں ہندووں کو گالی دے کے لیکن بھائی اب ہندو جاگ چکا ہے اب وہ شٹھے شاتھم سماچریت والی استطیبے ہیں وہ اب سب سمجھ چکا ہے ان کو ہم لیپور ڈائلوکس جیسے لوگ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ انتطہ ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا کو کیسے ڈیفیٹ کرنا ہے ان کو کیسے پراست کرنا ہے یہ سب پوری کی پوری جانکاری اب لوگوں کو ہو گئی ہے اس لیے یہ سب اب ناٹک کار جو ناٹک منٹلی ہے یہ چلے گی نہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسی کے کارن اسی دباؤ کے کارن الگ الگ پردیشوں میں انٹی کنورشن کانون آ چکے اور انٹی کنورشن کانونوں کے اوپر عمل بھی ہونے لگا ہے ان کا کاریانوین بھی آرم ہو گیا ہے ایسے اسم سے قدیشی پادری پکڑ کے دیش سے باہر بھیج دیا گیا اور اسی طرح کے کارکرم اتر پردیش میں کر رہے ہیں ایک پادری کو فتح پرجلے سے جب پتہ چلا گیا تو اس کو جھوٹی پرپنچر اچھا کے کارکامی جھوٹے پرپنچر اچھا کے کرتے ہیں جو آپ ان کے دیکھتے ہیں نا مرکلز کے ساتھ جادو کر دیا کہ تم نے بھائی یشو کا نام لے گیا تو تمہاری تمہاری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے اور کوئی تمہارے اور بہت پردیش آتے ہیں وہ تم ٹھیک ہو گئی ہے ترے ترے کے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ جو ہیں وہ کسی کانگریگیشن میں کسی سمارو بے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں اور اچانک ٹھیک ہو جاتے ہیں پورا کا پورا سٹیج میں نے جی سارا جو کارکرم ہو رہا ہے اس کو انٹی کنورشن اللہ کے انترگت یوگی جی نے پکڑ کے اور ان کو کر دیا بند اور اس طرح کے جتنے بھی ناٹک کار ہیں ان کا اب یہی بھوش ہے ہم سب لوگوں کو پوری طرح سے اور بھی جو راج ہیں جن میں اس پرکار کے کانون نہیں ہیں وہاں بھی دباؤ ڈال کے یہی کرنا ہے کہ ان کو سب کو اندر کروانا ہے ان کے اندر کروائے بینا اور کام نہیں چلے گا ہمارے شوکلوز جی راجستان کے آپ بھی سن لیجی کہ آپ یہ جو سوچتے ہیں کہ آپ سونیا ماتا کو پرسند کرنے کے لیے اس پرکار کی حرکتوں کو آپ سہ سکتے ہیں اور ان کو آپ allow کر سکتے ہیں تو یہ ادھک دن تک اب نہیں چلنے والا ویسے بھی آپ کی سرکار تو جائے گی اگلے ورش ادھک سے ادھک لیکن اس سے پہلے یا آپ کو تھوڑا بہت بھی اپنا راج نیتک پوشش بچا کے رکھنا ہے تو اس پرکار کی کاروائیوں پر روک لگائیے لگانی تو پڑے گی آج نہیں تو کل ہندو اب اپمان نہیں سہے گا جائے ہند وندی وات